ہیلو فرینڈز اسلام علیکم ویلکم ٹو سنی ٹی وی دوستو کہ آپ نے کبھی ایسے ریلوے ٹریک کو دیکھا ہے جس کی پٹڑیاں بلکل ٹیڑی میڈی ہیں اور انہی پٹڑیوں کے اوپر بھی ٹرین چلتی ہے اور کیا آپ نے کبھی ایسے ریلوے ٹریک کو دیکھا ہے جو کہ ایک مارکیٹ کے بیچوں بیچ سے ہو کر گزرتا ہے اور جب اس ٹریک سے ٹرین گزرتی ہے تو اس کے بعد یہاں کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں سن کر آپ بلکل چونک جائیں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے دنیا کے ان سات موسٹ ڈینجرس ریلوے ٹریک کے بارے میں جہاں آپ بھول کر بھی نہیں جانا چاہو گے ان ریلوے ٹریک کا سفر کرنا کمزور دل والوں کے بس کی بات نہیں ہے تو دوستو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا کیونکہ آج کی ویڈیو میں بہت زیادہ مزے آنے والے ہیں نمبر ایک ڈیتھ ریلوے دوستو چار سو پندرہ کلومیٹر اس لمبے ٹریک کو ڈیتھ ریلوے ٹریک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ٹریک بہت ہی خطرناک ہے اس کی وجہ سننے کے بعد شاید ہی آپ اس جگہ پر جانا کبھی پسند نہیں کرو گے کیونکہ جب اس ریلوے ٹریک کو بنایا جا رہا تھا تو اس وقت نوے ہزار سے بھی زیادہ ورکر کی موت اس کے نزدیک ندی میں گر کر ہو چکی تھی دوستو اتنی خطرناک ہونے کے بعد بھی اس ریلوے ٹریک کو دس سال بعد پھر سے اوپن کر دیا گیا اور آج بھی اس ریلوے ٹریک سے گزرتے وقت ریل میں بیٹھے پسنجر اتنا ڈرتے ہیں کہ پھر سے کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے نمبر ٹو اے ایس او مینامی روٹ دوستو یہ ٹریک دنیا کے خطرناک ترین ٹریک کے دوسرے نمبر پر آتا ہے جس کی وجہ سے اس کے آتش فشا کے پھٹنے کا ڈر مسافروں کو ہر بار ہوتا ہے دوستو یہ خطرناک ترین ٹریک جاپان میں واقعہ ہے اس آتش فشا کے اٹھنے والے دھوئیں اور بھاب سے اب تک بہت سے مسافر مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں نمبر ٹری ڈیول نوز ٹرین دوستو یہ دنیا کے خطرناک ترین ریلوے ٹریک کے لسرے نمبر پر آتا ہے اس ریلوے ٹریک کے نام سے ہی آپ کو اس کے خطرناک ہونے کا پتہ چل ہی گیا ہوگا اس ریلوے ٹریک پر چلنے والی ٹرین کو شیطان کے ناک والی ٹرین کہا جاتا ہے دوستو یہ ریلوے ٹریک سطح سمندر سے نو ہزار فٹ بلند ہے اس کے ایک طرف انچی انچی پہاڑیاں اور دوسری طرف گہری کھائی اور اس پر زگزگ روڈ اس کو مزید خطرناک بناتا ہے دوستو اس ریلوے ٹریک کے نام سے ہی آپ کو اس کے خطرناک ہونے کا پتہ چل ہی گیا ہوگا اس ریلوے ٹریک پر چلنے والی ٹرین کو شیطان کے ناک والی ٹرین کھا جاتا ہے دوستو اگر آپ بھی اس ریلوے ٹریک کا سفر کرنے کا سوچ رہے ہو تو ابھی اس سے لکھ لیجئے کہ یہ سفر آپ کی زندگی کا سب سے خوفناک ترین سفر ہوگا نمبر فورڈ نیپیر گسپورنی ریلوے دوستو یہ ٹریک ایک ایسا ریلوے ٹریک ہے جو ائرپورٹ کے بیچو بیچ سے ہو کر جاتا ہے اس ٹریک کو 1972 میں بنانا شروع کیا اور 1981 میں یہ بن کر کمپلیٹ ہو گیا اس ریلوے ٹریک سے جو بھی ٹرین گزرتی ہے اس کی خبر ائرپورٹ کنٹرول روم میں ہوتی ہے دوستو کسی بھی ٹرین کو جب اس ریلوے ٹریک سے گزرنا ہوتا ہے تو اسے سب سے پہلے ائر ٹریک کنٹرول روم سے پرمیشن لینا پڑتی ہے لیکن اگر کسی پلین کے امرجنسی لینڈنگ کرانا پڑی تو ایک بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے دوستو اس ریلوے لینڈ کو دیکھ کر آپ ضرور چونک جائیں گے کیونکہ یہاں ٹرین بہت بھیڑ اور رش والی مارکیٹ سے گزرتی ہے لوگ پٹی کی سائٹ پر اپنی چھوٹی چھوٹی شاپس لگا کر سامان بیچتے ہیں اور جیسے ہی ٹرین آتی ہے یہ فوراں اپنا سامان سمیٹ لیتے ہیں اور ٹرین کے جاتے ہی پھر سے دکانیں لگا لیتے ہیں دوستو اس مارکیٹ میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور رش کی وجہ سے اور تنگ بزار کی وجہ سے ہر وقت حادثے کا ڈر لگا رہتا ہے دوستو امریکہ کی ریاست انڈیانا میں واقع ہے یہ ریلوے ٹریک دنیا کا سب سے خطرناک ترین ریلوے ٹریک ہے اس ٹریک پر سفر کر کے اگر آپ حادثے سے بچ بھی جاتے ہیں تو یقیناً آپ کے جسم کے اضاہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جائیں گے دوستو یہ ٹریک مکمل زگزگ ہے یعنی اوپر نیچے اور دائیں بینٹ ٹیڑی میڑی پٹیوں پر مشتمل ہے اور بعض اوقات ٹرین اس ٹریک کی پٹیوں کی بناوٹ کی وجہ سے ٹریک سے بھی اتر جاتی ہے نمبر سیون جیوری ٹاؤن لوپ ریل روڈ دوستو یہ ریلوے ٹریک امریکہ میں واقع ہے جو کہ اتنا پتلا ہے کہ اسے دیکھنے کے بعد آپ خود ہی یقین نہیں کر پاؤ گے کہ کوئی بھی ریلوے ٹریک اتنا پتلا ہو سکتا ہے پتلا ہونے کی وجہ سے ٹرین کو بہت اہستہ اہستہ چلائے جاتا ہے دوستو یہ ٹریک اتنا خطرناک ہے کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ٹریک صرف سیون پوائنٹ فائیو کلومیٹر کا ہے لیکن جب یہ ٹرین ان پہاڑوں پر چلتی ہے تو اسے یہ فاصلہ تیہ کرنے میں تقریباً ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے دوستو ڈریور کی یہ غلطی ٹرین میں بیٹھے پسنجر کی موت کا سبب بن سکتی ہے دو پہاڑوں پر بنے یہ ریلوے ٹریک 1887 میں بن کر تیار ہوا لیکن کچھ خطرناک حادثوں کی وجہ سے 1939 میں اسے بند کر دیا گیا اور بعد میں اس ریلوے ٹریک میں کچھ تبدیلی کر کے 1984 میں اسے پھر سے اوپن کر دیا گیا دوستو اگر آپ لوگوں کا ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کومنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا